پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہاں تک کہ پھر تو پھر تو اپنے وقت کے پیغمبر سے دعائیں کرواتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے لئے دعا کروا دیجئے اللہ سے منظوری کروا دیجئے کہ میں مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ کی نماز پڑھتا رہوں ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سے اتنی محبت ہو گئی ہے اتنی اس میں لذت اور مزہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرا دیجئے منظوری کرا دیجئے میں قبر میں بھی نماز پڑھتا رہوں اللہ کے نبی دعا کر دی قبول ہو گئی اور وہ صحابی حدیث میں آتا ہے ابھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور آج ہم سوچتے کہ یار نماز کب ختم ہوگی یار کب نماز ختم ہوگی کتنی لمبی نماز ہو گئی کتنی لمبا سعیدہ ہو گیا یار امام صاحب تو قیام میں کھڑی ہو گئے یار یہ سعید رکھوں سے اٹھی نہیں رہے کیوں ہمیں اس کا وہ مزہ لگا نہیں ہے جن کو مزہ لگ گیا وہ تو مرنے کے بعد حالانکہ مرنے کے بعد نماز فرض نہیں رہی یعنی عبادت مرنے سے پہلے پہلی تھی جس کا آجر ہے لیکن مرنے کے بعد کی جو نماز اس کو ملی وہ لذت کے طور پہ ملی ہے وہ لذت اور مزے کے طور پہ ملی ہے اور وہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہے کبھی رکھ میں گرتا ہے سجدے میں گرتا ہے ماتھا ٹیکتا ہے اور فرمایا قیامت تک وہ نماز ہی پڑھتا رہے گا حضر موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر عصر و میراج کے اندر دیکھا فرمایا کہ میں نے موسیٰ قریم اللہ کو دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اب پیغمبر جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی قبر میں نماز کو لطف اٹھا رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں چونکہ عادت اس کا مزہ نہیں لگا اس عبادت کا اس سے نماز ہمیں دشوار لگتی ہے لیکن جن کو اس کی لذت اور مزہ اور اس نماز کی حقیقت پتہ چل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجہ احسان کا مقام عطا ہو گیا تو ان کو نماز کے علاوہ کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا وہ مسلپ کھڑے ہیں ایک اک رات میں امام زین العبدین جو امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے جو اکیلے اس حسینی نسمس میں واقع کربالہ کے اندر جو بچے تھے جن سے آگے پوری حسینی نسم چلا امام زین العبدین ایک رات میں ایک ہزار رکات پڑھتے تھے ایک ہزار رکات نماز ایک رات کے اندر ادا کر رہے ہیں اب ایک ہزار رکات ان کو کیا مزہ اس نماز میں آ رہا ہے یہاں تھا کہ ان کے ٹکنے ان کے گھٹنے ایسے ٹکنے نماز کے اندر تشاہد میں بیٹھ کے روکوں کے اندر بیٹھ کے سجدوں میں لیٹھ کے تو گویا کہ گھٹنے اور ٹکنے ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے پاؤں ہوتے ہیں یعنی وہ کالے ہو گئے سوج گئے لیکن وہ نماز ایک ہزار رکات نماز کو لطو اٹھاتے ہیں روز اس لئے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرم فابود رب کا تایات یہ کل یقین اے پیغمبر تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے یہاں تک تو یہ یقین آ جائے یقین سے بارد موت ہے یہاں تک تو یہ موت آ جائے موت تک تو اللہ تعالی کی عبادت میں لگا رہے تو دیکھو جن کو نمازوں کا لطف لگ گیا وہ نماز کی فکر چوانچہ ایک حدیث میں آتا ہے منکر نقیر ایک میت کو اٹھائیں گے اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس وقت غروبِ آفتاب کا وقت ہوگا غروبِ آفتاب کا وقت ظاہر کیا جائے گا اب منکر نقیر میں سوال کرے گا ایک کہا کے اٹھ کے بیٹھو من ربو کا تیرا رب کون ہے اب یہ جیسے سوال کریں گے تو یہ نگاہ اٹھائے گا تو غروبِ شمس ہوتا نظر آئے گا اس کو جیسے سوال کرو ہوگا تو کیا کہے گا کہ ارے ارے چھوڑو مجھے میری تو اثر کی نماز قضا ہو رہی ہے مجھے اثر کی نماز تو پڑھنے دو تو وہ نقیر منکر سے کہے گا ایک فرشتہ دوسرے سے کہے گا اس سے کیا پوچھتے ہو کہ تیرا رب کون ہے جو قبر میں بھی اپنے رب کو بھولا نہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ قبر میں ہے یہ تو مر چکا ہے یہ اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیے ہوئے ہیں اس وقت بھی اپنے رب کے بارے میں جو ہے اس کی صورتحالی ہے کہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے اس سے کیا پوچھتا ہے یار من رب کا تو وہ فرشتہ کہے گا پہلا نہیں کیونکہ فارمیلٹی ہے اللہ کا حکم ہے سوال تو ہمیں کرنا ہے اس لئے ہم اس کو من رب کا تو پوچھیں گے سوال تو کریں گے اس لئے ہم اس سے یہ سوال کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے اندازہ کرے کہ وہ نماز کے ساتھ اس کا شغف نماز کے ساتھ اس کا تعلق عالم کیا ہے کیوں اس کا کہا چھوڑو مجھے تو فرشتے کہیں کہ بھئی سن تو مر چکا ہے یہ قبر ہے یہ عالم برزخ ہے یہ دنیا نہیں ہے دنیا میں تجھ کے تیرے اوپر یہ نماز فرض تھی اس وقت تجھ پہ نماز فرض نہیں ہے یہ تو تو قبر میں ہم منکرنگی تجھ سے سوال کر رہے ہیں جب یہ بات کہے گا تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہو اچھا اچھا ٹھیک ہے ہاں پوچھو کیا پوچھتے ہو اب بتاؤ کیا اس کے پاس اللہ کا جواب نہیں ہوگا جو وہاں بھی خدا کو بھولا نہیں ہے وہاں بھی خدا کو بھولا نہیں ہے تو کہنے کا مقصد ہے جس کو نمازوں کے ساتھ تعلق ہو گیا نمازوں کے ساتھ جس کو جب محبت ہو گئی ہے وہ پھر قبر کے اندر پھر اپنے خدا کو بھولتے نہیں ہیں